اسلام علیکم آپ کو ایک بہر پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں موروش کزین میں آج میں نٹیلا پاؤنڈ کیک کی ویسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں مزدار بٹری پاؤنڈ کیک ہے اس کے ساتھ نٹیلا کی سویلز ہیں اگر آپ کی فیملی بھی میری فیملی کی طرح نٹیلا کی فین ہے تو اگزیکلی منٹو میں یہ کیک ختم ہو جاتا ہے چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں زکار ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہن تیار کریں گے یہ 9x5 انچ کا لوف پہن ہے اس کو میں نے گریس کر کے اس کے اوپر میدہ چڑکا ہے آپ چاہیں تو پارشمروے پر بھی لگا سکتے ہیں اب ایک میجرنگ کپ لے رہی ہوں اس کے اندر انڈے توڑ رہی ہوں اور اس کے ساتھ شامل کریں ہوں ونیل ایسنس اس کو اچھا ہی سے مکس کریں گے میرے پاس کیونکہ ہلپنگ ہینڈ موجود ہے تو جہاں ساتھ ساتھ انڈے مکس ہو رہے ہیں میں ڈرائی انگریڈنٹ سے یار کر لیتی ہوں اس مال بول میں ڈال رہی ہوں میدہ اس کے ساتھ میں اس کے اندر شامل کروں گی بیکنگ پاورر اور اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں نمک تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈرائی انگریڈنٹ کو بھی اور انڈوں کو بھی اب رکھیں گے سائیڈ میں ایک لارج مکسنگ بول دیر رہی ہوں اس میں روم ٹیمپریچر بلکل صافت مکھن جائے بہت شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ڈال رہی ہوں چینی الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اب ان چیزوں کو اتنی دیر کے لیے مکس کریں گے ایک کریمی سا مکشر تیار ہو جائے تقریباً ڈھائی سے تین منٹ میں اچھا اس ریسپی میں اس کو آپ اوائلز ریپلیس مت کی جگہ بٹر سے ہی اس کے اندر مزیدار اور دینس فلیور آتا ہے سائٹ کو اس پیچولا کی مدد سے سکریپ کر رہی ہوں اور بیٹر چلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو انڈوں کا مکشر ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے اتنی دیر کہ انڈے اچھے سے مکس ہو جائیں تمام چیزوں کو پھر سے سائٹ سکریپ کر لیں گے تاکہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے تین بیچز میں جو ہم نے اپنا میدے کا مکشر تیار کیا ہے وہ ڈالتے جائیں گے اور بس اتنی دیر کے لئے مکس کریں گے کہ میدہ اس مکشر میں اچھے سے مکس ہو جائے میدہ ڈالنے کے بعد ہمیں اوور مکس بلکل نہیں کرنا ہے جب آخری بیچ میدے کا اس کے اندر بس مکس ہو گیا تو میں نے فورا اس کا بیٹر بند کیا اور پھر سپیچولا کی مدد سے جو باقی تمام میدہ ہے اس کو میں اس کے اندر ہلکے سے فولڈ کر لوں گی پھر اس کے بعد جو ہم نے پین تیار کیا ہے وہ لے کر آئیں گے اور اس مکشر کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ کا جو بیٹر ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے سپیچولا کی مدد سے اس کو پورا پھیلا لوں گی اور اب اس کے اندر ٹائم ہے شامل کرنے کا نٹیلا جو ریسپی میں نٹیلا درکار ہے اس کے آدھ ہی نٹیلا لیں گے اور اس کو اس کے اوپر ڈال کے دوسری سپیچولا یا سپون کی بیک کی مدد سے اس طریقے سے پوری ایک لیئر بنا کے اس کے اوپر پھیلا دیں گے پھر اس کے بعد جو ایک اور ایک تہائی حصہ یا ون تھرڈ حصہ بیٹر کا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے بہت ہلکے ہاتھ سے سپیچولا کی مدد سے اس کو بھی اس کے اوپر ایک لیئر سی تیار کر لیں گے پھر جو بچا ہوا نٹیلا ہے یعنی جو آدھی بچی نٹیلا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اسی طرح سپیچولا کی مدد سے یا چمچے کی بیک کی مدد سے اب اس کو ہلکہ سا پھیلا لیجے تاکہ یہ پورے میں گلیئر تیار ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچا ہوا بیٹر اس کے اوپر ڈالیں گے اور بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو پورے پہلاتے جائیں گے کوشش کریے کہ ہر طرف سے یہ بیٹر سے کور ہو جائے اوپر سے جو اس کا اس کو سموود کریں گے پیپر کیلے پیپر ٹاول سے تمام ایجز کو کلین کر لیں گے چاہیں تو بٹر نائف سے سوئل بھی کر سکتے ہیں اس وقت آپ اوپر جو آلریڈی پری ہیٹڈ تھا 325 ڈگریز پہ اس کو تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ کے لیے ہم بیک کرنے کے لیے رکھیں گے یا جب تک آپ توٹ پک جب میڈل میں انسرٹ کریں تو وہ کلین آئے چوکلٹ چپکے گی اس سے وہ تو نٹیلا ہے وہ ہوگی مگر اس کی علاوہ بیٹر کا سٹکنز نہ ہو پندرہ منٹ کے لیے اس کو وائر ریک پہ چھوڑ دیجے پھر اس کے سائز جو ہیں وہ لوز کر لیجے اور اس طریقے سے اس کو وائر ریک پہ انورٹ کر لیجے اور پھر اس کو کمپلیٹ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیجے لیکن بلیو می یہ اس کیک کی ریسپی کا سب سے ڈیفکل ٹیسک ہے کہ اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑنا ہے اور گرمہ گرم پاؤن کے نٹیلا کے ساتھ اتنا مزردار لگتا ہے کہ میرے گھر میں تو آدھا کیک یہ گرم گرم ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ کیا آپ نے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا یا آپ کیاں بھی گرمہ گرم کے ختم ہو گیا کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری ریسپیز کو پسند کرنے کا اور ان کو اس طرح ہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ان لنکس پہ ضرور کلک کیجئے ایسی اور بہت سی مزدار ریسپیز کے لیے